موسیقی اور بقائدہ سادش کے تحت کرانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس مقدمے کے اندراج کے بعد کہنے والے کہتے ہیں کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جائیں گے یا انہیں بلائے جائے گا تو پہلا مقدمہ بھی درج ہو گیا اور پہلی گرفتاری بھی ہو گیا شیئرشید کے بتیجے شیخ شفیق کو سعودیورپ سے واپسی پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور شیئرشید نے دعویٰ کیا ہے کہ اب جن کے نام فائر میں درج ہیں ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ ملک کی مختلف جیلوں میں بیرکوں کی صفائی شروع ہو گئی ہے عید الفطر پر قیدیوں کی رہائی ہوتی ہے لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ بیرکوں کی صفائی شروع ہو گئی تو کیا جیلوں میں قیدیوں کی نئی آمد کی اطلاع ہے اور اسے کہتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے لگتا ہے تحریک انصاف کی قیادت کی اور کارکنوں کی شامت آنے والی ہے اور حکومت نے بلاخر یہ فیصلہ کر لیا ہے بلکہ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد نبی کی توہین کی ہے انہیں سپیر نہیں کیا جائے گا تو ملک کے مختلف تھانوں میں تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے درخواست شروع ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں بقاعدہ مقدمات بھی درج کیا جا رہے ہیں تو پہلا مقدمہ فیصلہ باد کی ایک تھانے میں درج کیا گیا ہے تھانہ مدینہ ٹاؤن ہے عمران خلف وادہ مچودری شہیر رشید شہیر رشید شہیر آشد ولد شفیق احمد صاحب در جنگیر چیکو انیل مسررت نبیل مسررت اجاز الحق امیر علیہ السطار بریسٹر علیہ السطار گوھر جلانی قاسم سوری تقریباً سو ڈیڑھ سو افراد کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی گئی ہے اور یہ کہکشا کالونی کے ایک رہائشی نے درخواست دی ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ بلاخر مزیر داخلہ جناب رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کو جوش آ گیا ہے یا ہوش آ گیا ہے کیونکہ لوگ ان کو بھی ماتون کر رہے تھے کہ آپ نے ابھی تک ان لوگوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی تو حکومت خود تو اس معاملے میں مدینی بنا نہیں لیکن عام سائلین وہ مقدمہ درج کرا رہے ہیں اور فیصل آباد میں یہ مقدمہ درج ہونا اس کے حوالے سے تقین صاحب کے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب اپنے علاقے میں یا اپنے ایریے میں یہ مقدمہ درج کرا رہے ہیں تو اسے رائٹ کہیں یا رون کہیں لیکن بلاخر مزیر داخلہ اگر رانہ صلی اللہ علیہ نے مقدمہ درج کرایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہیں جوش آ گیا ہے ہاں صاحب اعلان کیا ہے کہ مئی کے آخر میں اسلامباد میں وہ لانگ مارچ کریں گے دھرنا دیں گے تو انہوں نے اس کی بقاعدہ کال دے دی ہے ایک ویڈیو پیغام کے در ہی ہے انہوں نے پورے پاکستان کو دعوت کیا ہے یعنی پورا پنڈ آجابے جناب اسلامباد اسلامباد میں وہ دھرنا دیں گے اور انہوں نے عید کے موقع پر لوگوں سے کہا ہے کہ چاند رات کو وہ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر نکلے چاند رات پہ پہلے لوگ کے بڑے نکلے ہوں اب چاند رات پہ لوگ یعنی اس کو بھی وہ کنورٹ کریں اپنی پلٹیکل کمپین کے اندر کہ چاند رات پہ جو نوجوان نکلے وہ تحریک انصاف کا جھنڈہ لے کر نکلے تو چاند رات کو تو لوگوں نے نکل نہیں ہوتا ہے اور چاند رات کو پھر جنے لوگوں کو پھینٹی پڑتی ہے لگتا ہے کہ اس بار پھینٹی کھانے والوں میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہوں گے چاند رات تو پھر چاند رات ہے نا چاند رات تو اگر پلس اور پھینٹی اور ڈھنڈہ نہ ہو اور من چلے نوجوان نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا لیکن من چلے نوجوان اگر تحریک انصاف کا جھنڈہ اٹھائے ہوئے ہوں گے تو فیروان سارا ایک ہو جیا اصلاحات یہ بھی ہے کہ ملک کی مختلف جیلوں میں مخصوص بیرکوں کی صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور جیل ذرا یہ کہتے ہیں کہ نئے مہمانوں کی آمد آمد ہے یہ چاند رات کو بھی ہو سکتی ہے اور عید کے بعد بھی ہو سکتی ہے ہاں سب نے چکے ٹائم لیند دے دی ہے چار ہفتوں کی مئی کے آخر میں انہوں نے کال دی ہے اسلامباد پہنچنے کی کہ بیس لاکھ لوگ اسلامباد پہنچے ویسے انہوں نے پورے پاکستان کو یہ کال دی ہوئی کہ پورا پاکستان پہنچے اس سے بات کریں گے پنجاب میں بلاخر قبضہ ختم ہو گیا اور تحریک انصاف نے جو پچھلے دو تین ہفتوں سے پنجاب کے اوپر قابض رہنے کی کوشش کی ہوئی تھی وہ قبضہ بلاہر عدالت کے ذریعے چھوڑا لیا گیا ہے اور تحریک انصاف دوڑ لگا گئی ہے بلکہ ان کے جو وزیر آل آئیت جاتے جاتے عثمان بزار صاحب وہ بھی بیچارے دوڑ لگا گئے دوڑ کے لگا گئے ان کے ساتھ تو جاتے جاتے ہاتھ ہو گیا جو سیکرورٹی سٹاف انہیں اسمبلی لے کر آیا تھا وہ ان کی واپسی سے پہلے ہی غائب ہو گیا ہے جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں تو آئے تھے بیچارے یعنی لاؤ لشکر کے ساتھ اور گئے بیچارے حالی خات یہ وہ وزیر آلہ جن کے بارے بھی کہا جاتا تھا جب وہ وزارت آلہ پر براجمان ہوئے تو خاص سب یہ کہتے تھے جناب اسمال بزار کا تعلق اس گاؤں سے ہے جہاں بجلی بھی نہیں ہے تو جاتے جاتے وہ پورے ملک کی بجلی بھی ساتھ لے گئے یہ بھی خبر ہے کہ مسجد نبی میں توہین کرنے والے جو لوگ ہیں وہ توہین کرنے کے بعد بھاگنے کے بھاگ گئے ہیں اور لندن میں بقیدہ اس بات کا جشن منایا جا رہا ہے یعنی ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے مختلف ویڈیوز کے ذریعے کہ برطانیہ سے مخصوص لوگ اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ گئے تھے تاکہ وہاں پر پاکستان حکومت کا جو وفت گیا ہوا ہے اس کو وہ گالیاں دے سکے حلول بازی کر سکے پوری دنیا میں ان کا تماشا بنایا جا سکے اور اس کامیابی جشن کو لندن میں کیسے منایا گیا اس کی بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے کہ تحریکن صاحب برطانیہ کے صدر ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ بقاعدہ مدینہ منورہ کے اندر حلہ گلہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو اس بات میں اب کوئی دور آئے نہیں کہ تحریکن صاحب برطانیہ کا جو ونگ ہے اس کے ذریعے یہ سارا حلہ گلہ کیا گیا پاکستان سے بھی کچھ لوگ گئے تھے جن میں شہرشید کا پتیجہ اور دیگر لوگ شامل تھے تو یہ بقاعدہ سازش کے تحت ہوا سازش نہ ہوتی تو پھر عمران خان صاحب آج دن کے کسی وقت اس کی مضمت کرتے لیکن وہ ابھی تک اپنے موقع پہ قائم ہے وہ اس واقعے کی مضمت نہیں کرے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو غصہ ہے اور یہ لوگ جہاں بھی جائیں گے ایسا ہی ہوگا یہ صرف یوتھیوں کا امام نہیں کہہ رہے بلکہ ان کے جو متقدین ہیں جن میں شہرشید فواد چودری اور جتنے ان کے سابقہ وزرہ ہے وہ ابھی تک اس بات پر وہ بھی قائم ہے وہ کہتے ہیں جناب اینجتے ہونا ہی ہے جتے جاؤ گے اینج ہوگے پاہ میں مسجد نبی ہوئے پاہ میں کیوں تو توبہ ناؤزم اللہ اس کے اوپر اس بات میں اب کوئی دور رائے نہیں رہی کہ ملک کا جو بڑا مذہبی طبقہ ہے اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت محبت رکھتے ہیں احترام کا رشتہ رکھتے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو نونو کروڑ گالیاں دے رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر لانتان کر رہے ہیں جو اس معاملے میں انوالو ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب اور ان کی جو کابینہ ہے جو ان کی کچن کیابنٹ رہ گئی ہے اب وہ اس میں شامل ہے اور یہ سارا سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اس کا حساب لیا جائے گا چاہے مقدمات درج کرا کے لیا جائے چاہے کسی اور طریقے سے لیا جائے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے عید پر عوام پر عوام کے لیے کچھ رلیف دینے کا فیصلہ کیا اور پیٹرولی مسلوات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھانے سے انکار کر دیا یعنی اس بار نہیں بڑھائی جا رہی بڑھانی تو ہے انہوں نے کیونکہ آئی ایو ایف سے پیسے لینے تو بڑھانی پڑھیں گی لیکن لگتا ہے کہ بجٹ سے پہلے حکومت جو ہے وہ نہیں بڑھائے گی اور ایک تو پیٹرولی مسلوات کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی بلکہ الپی جی گیس بھی جو گھریلو اور کمرشل ہے اس کی قیمت میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی ہے تو کسی حد تک عوام کو یہ عید پر پیٹرول بم نہیں گرے گا ورنہ اکثر عیدیں ہم نے دیکھی ہے نیا سال ہو یا عید ہو پیٹرول بم ضرور گرتا ہے اور اس بار عوام اس سے بچیں گے کچھ خبریں اچھی بھی ہیں قوید کی کمپنی نے پاکستان کے اندر تقریباً ایک بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے اوپر انٹرسٹ شو کیا ہے اور یہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی ایک بڑی یعنی بڑی انویسٹمنٹ کے طور پر اس کو دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے اور اس یہ پاکستان کے اندر جو پولٹیکل سیٹ اپ تبدیل ہوا اس کے بعد دنیا بھر کے سرمایہ کاروں نے پاکستان کا روح کرنا شروع کر دیا ہے اور اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کوئی سنجیدہ حکومت آئی ہے اس سے بات کی جا سکتی ہے تو شباہ شریف اپنا دورہ مکمل کر کے پہنچ گیا سعودی عرب کا اور یو اے ای کا اس دورے میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا اس پر بات کریں گے کیا وہ سعودی عرب سے مطلوبہ پیکچ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے پیٹرول کے اوپر اگر حکومت نے پیٹرول کی عمد نہیں بڑھائی تو اس بات کا امکان تو ظاہر کیا جا رہا ہے کرا دی ہے یعنی پیٹرول ملے گا اور سستہ ملے گا اور ادھار پہ ملے گا اور یہ ہر حکومت کو آتے ہی یہ تفہت ضرور ملتا کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی ہماری شرط ہی ہوتی ہے کہ سعودی عرب سانوں کو کچھ دے دے دیں تو سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب کے حولہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس کے بعد بات کریں گے ان کے لاؤگ مارچ کے اوپر یہ جی ایف آئی آر درج ہوئی ہے تہارہ مدینہ ٹون فیصلہ باد میں محمد نعیم ایک شہری ہے انہوں نے درج کرائی ہے انہوں نے جو نام دیئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ایک بار پھر بتایا تو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی فواد احمد چودری ولد چودری نصیم اصن شیر شید احمد ان کی ولدیت نے لکھی ہے اور شباز گل ولد ناملوم یہ سپیشل لکھوایا گیا ہے مجھے لگتا ہے تو تقریباً سو ڈیٹ سو لوگ ہیں یہ کہا گیا ہے جی کہ جس نے درخواد درج کرائی اس طرح الزام آئد کیا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھا اس نے ٹیلیوین پر دیکھا کہ کچھ لوگوں نے وہاں مجھد نبوی کے اندر اس طرح کی حرکتیں کیے پھر وہ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر ان کو اس کے بارے میں بہت سی معلومات ملی جو مجھد نبوی کے اندر ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں حرم نبوی کے تقدس کو بنایا تاک رکھتے ہوئے قرآنی اکام کی واضح خلاف کی گئی اور جو ملزمان ہے جن کے اوپر الزام ہے ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت ہے انہوں نے اپنے منفی اور مضموم ازائم کی خاطر اسلامی شعار کی دانستہ بحرمتی کی توہینہ میں ازنار بازی کی پورے عالم اسلام کے لیے مقدس ترین جگہ جہاں ہر وقت نماز نوافل تغلافت قرآن پاک زیارت وغیرہ ہوتی ہیں اور رحمتوں کا نزول جاری اور ساری ہے یہاں وہاں پر توہینہ میں نارے بازی اور مغلزات بکتے ہوئے حرم نبوی شریف میں موجود روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے زائرین جن میں پاکستانی بھی شامل تھے ان کو حراسہ کیا اور ان کو شعار اسلام کی انجام دہی سے زبردستی روکا گیا جس سے سائل و گوہان مندرجہ بالا اور پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں یہ واقعہ سوچی سمجھی سکیم سادش اور منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے اور اس سے یعنی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ یہ اس کے لیے برطانیہ سے ایک خصوصی وفد جو ہے وہ پہنچا تھا اور اس نے یہ سب کچھ کیا اور اس کو یعنی اس کے پیچھے جو لوگ تھے اس واقعہ کے پیچھے ان کے نام انہوں نے بتایا بڑی لمبی ایف آئی آ رہے ہیں اور اس میں شیع راشد کا بھی نام دیا گیا جو کہ ان کے بتیجے ہیں شیع راشد کے ان کا بھی نام دیا گیا کہ ان کو سپیشل بھیجا گیا ہے اور انہوں نے جا کے یہاں سے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے منفی مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ انصداد دہشتگردی ایٹ کے تحت ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درد کیا جائے کیونکہ ان کے اس فیل کے نتیجے میں پاکستانی عوام جو ہے وہ ریکٹ کر سکتے ہیں اور دنگا فساد ہو سکتے ہیں نارکی ہو سکتے ہیں انتشار ہو سکتے ہیں مسلمانوں کو جذبات مجروع ہوئے تو یہ مجرم ہیں تو اب یہ ایف آئی آر درج ہو گئی اب دیکھنا ہے یہ کہ سلالہ سلاللہ کتنے اس کے اندر اب طاقتور وزیر داخلہ ثابت ہوتے ہیں وہ ملزمان کو گرفتار کراتے ہیں انہیں تھانے میں پیش کرتے ہیں یا ان کے خلاف یہ کہنے در ابھی خان صاحب اگلے ذکر کروں گا زمانتوں کی بات تو لگتا ہے اب طریقہ انصاف کی پوری قیادت کو زمانتیں کرانی پڑھیں گی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور اگر زمانتیں نہیں کرائیں گے تو پھر ان کی گرفتاری ہوگی ایک تو یہ کام ہو گیا کل خانے وال میں بھی اپلیکیشن دی گئی تھی چنیوٹ میری اطلاع ہے اور فواز چود نے میری اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں ایف آئی آر درج کرانے کے لئے درخواستیں دی جا رہی ہیں تو ایک درخواستیں جس کی بقیاد ہے ایف آئی آر نمبر ہمارے پاس موجود ہے وہ تو سامنے آگئی ہے کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے فیصل آباد کے اتحارے میں ہوئی ہے تو پارٹی شروع ہو گئی ہے اب پارٹی شروع ہو گئی ہے اب گرفتاریوں کا عمل شروع ہونا ہے یہ پہلا مقدمہ ہے جو کہ مجدر نبوی کی بے حرمتی کے حوالے سے درج ہوا ہے اور بھی مقدمہ درج ہو رہے ہیں اور اگلا جو مرحل ہے وہ حکومت خود مقدمہ درج کر رہی ہے آرٹیکل سکس کے حوالے سے جو میں نے جیل ذرائع کے حوالے سے شروع میں بتایا کہ جیل ذرائع کہتے ہیں ہم سے ہمیں تیاری کر رہے ہیں مختلف مہمان آنے والے ہیں اور جیلوں میں صفائیہ کی جاری ہیں ذرائع یہ کہتے ہیں جناب عید کے بعد نیب جو ہے وہ فرہ گوگی کیس میں بہت سے لوگوں کو طلب کر سکتا ہے جن میں خاص اب کی اہلیا بھی شامل ہے بشرا بی بی ان سے فرہ بی بی اور فرہ عرف گوگی کے حوالے سے پوچھا جائے گا یہ چنکو پنکو ٹنکو گوگی اس طرح کے لوگ جو ہے نا تحریک انصاف کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں پیسٹ پیسٹ سال عمرے ہیں اور نام ان کے اندازہ لگائے نا وہ صاحب زیادہ جنگی رفت چیکو اور چیکو پہنچا ہوا تھا برطانیہ مسجد رفتی کے اندر اور ویڈیو بنا رہا تھا یعنی اور پھر برطانیہ سے وہ بھاگے اور جب انہیں پتا چلا گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو یہ رات و رات وہاں سے بھاگے جتنے برطانوی پاسپورٹ والے لوگ تھے وہ تو پہلی فلائٹ سے نکل گئے انہوں نے بتا تھا کہ اب سعودین انہوں نے پکڑ لیا تو چھتر بڑے پیڑے نے وہ جان بچ جانے پہ جب پہنچے ہیں برطانیہ تو پھر دانس ہو رہا ہے وہ تو پھر رکس ہو رہا ہے موجہ اور یعنی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میں ایسے نہیں کہتا ہوں یہ فرقہ امرانیہ ہے یہ مسلمانوں کے بھیس میں انہیں پتا ہے کہ ہم ایکسپوز ہو گئے اور لوگ کو پتا چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو بڑی جھتیاں پیڑیاں نے تو مسلمانوں کے بھیس میں یہ اپنے مضموم عظائم یا اپنے مضموم جو ان کا عقیدہ یا فرقہ ہے اس کو یہ پال رہے ہیں تو ہم پہ تو یہ گداری کے فتوے لگاتے ہیں اب ان کے اوپر تو فتوے لگ گئے ہیں کہ ان کے دین کے اوپر لوگ کو شک ہو گیا اور بڑا شدید شک ہے اور ان کے جو اہل یوت کے امام ہیں انہوں نے ابھی تک اس معاملے کے اوپر اس کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ الٹا وہ کہہ رہے ہی لوگ جتے جان گے انجوئے گا عمران خان صاحب نے پھرکا ہے یہ لوگوں کے اندر گست خوصہ ہے وہ یہ جہاں جائیں گے چور اور جناب یہ فلانے اور دھماکے آدھی کبینہ زمانت پہ ہے وہاں پڑی زمانتہ کراو رہا جب وہ قدمات درجہ ہوتے تو زمانتے بھی ہوتی ہیں تو اب پتہ چلے گا تحریک انصاف کی قیادت زمانتوں کے پیپر لیے پھر رہی ہے زمانتے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یا گرفتاریاں ہوتی ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن لگتا ہے کہ بیڈ ٹائم شروع ہو گیا کیونکہ خان صاحب نے ویڈیو پیغام دیا اور اس ویڈیو پیغام میں کہ انہوں نے کہا جی پورے پاکستان کو دعوت ہے چار ہفتے بعد یعنی مئی کے آخر میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اسلامباد کے اندر ہم جو دھرنا دیں گے تو پورا پاکستان آ جائے جو ہمارا فیصلہ آج ہوا وہ یہ کہ میے کے آخری ہفتے میں ہم یہ کال دینے لگے اور سارے پاکستانیوں کو کال دینے لگے تحریک انصاف کو نہیں صرف سب پاکستانیوں کو کال دینے لگے اور اس لیے کال دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے ایک بیرون ملک سازش کی تحت پاکستان کے کرپ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے کیابنٹ میں ساٹھ فیصد لوگ زمانت پہ ہیں یہ ملک کی توہین ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے سارے پاکستان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں سب تیاری کریں اور ہماری تیاری کا آغاز ہوگا چاند رات چاند رات میں میں اپنے نوجوانوں کا خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نکلنا ہے چاند رات پر جھنڈے پکڑ کے نکلنا ہے دو تی نوز پہلے ہیں انہوں نے کہا تھا بیس لاکھ لوگ لوگ اسلام بات آجیں اب وہ کہتے ہیں جی پورا پاکستان آجیں یعنی ان کا خیال میں سارا پاکستان ویل ہے ہاں سب کال دیں گے اور سارا پاکستان اپنا جولی بستنا چکے گے سلامبات پہنچے گا چلے پورا پاکستان نہ بھی جائے بیس لاکھ لوگی چلے جائیں اب بیس لاکھ لوگوں کا رہن سین تین ٹائم کا کھانا پینا بولو براز یہ سب مینج کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اب ہاں سب کے دھرنا یہ لاکھ مارچ کی ڈینڈ لائن سامنے آگئی ہے تو ٹائرگٹ سامنے پتا چل گیا اب خان صاحب نے کرنا کیا یا تحریک انصاب نے کرنا کیا تو حکومت کے لیے آسانی ہوگی ہے کہ اب ان سے کیسے نبڑنا ہے نام ہو لیتے ہیں امریکہ کہ امریکہ نے سازش کر دی امریکہ نے خاتل لکھا اور جناب پاکستان کی توہین ہوگی اب یہ خان صاحب نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کی توہین ہوئی ہے نہیں جناب یہ صرف پاکستان کی توہین نہیں ہوئی آپ کی توہین ہوئی ہے پاکستانی ایک بات یعنی میں اگر اس کے اوپر اس کو اس نظر سے دیکھوں چلے چھوڑ دیں کہ خان صاحب کی گورننس یا معیشت یا جس کے اوپر جو ان کی کار کر دی گیا اس کو بڑے سوال ہے اور اسی کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ خات کڑرا مر چاہے لیکن اس کو اگر آپ گورننس اور معیشت کو بھی چھوڑ دیں تو کیا یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں ہم خود مختار ہیں یعنی ہائی مورل گرانڈ اور ازادی خود مختاری اس طرح کی باتیں تو خان صاحب نے پونے چار سال حکومت کی اس میں قوم کی جو انہوں نے تربیت کی کیا معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے کیا معاشرے میں کوئی بہتری آئی ہے کیا معاشرے میں کرپشن کم ہوگئی ہے کرپشن تو پہلے سے زیادہ ہوگئی ہے اور کیا معاشرے میں برداشت بڑی ہے حالت یہ کہ کوئی شخص کہیں لڑتا ہوا جھگڑتا ہوا گالیاں دیتا ہوا بدتویزی کرتا پایا جائے تو لوگ دور سے بھاپ جاتے ہیں یہ یوتھیا ہے یوتھیا کے پہچان بڑی آسان ہوگئی ہے اس کے حساب نے آپ نام لینے کسی کا نواشر کا یا زرداری کا وہ مغلزات بکھنے لگتا ہے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے تو بڑا آسان ہے وہ سب کو پھر اپنا دشمر سمجھ نہیں لگتا ہے تو بڑا آسان ان کو ایڈینٹی فائی کرنا کوئی مورل میلیو بہتر ہوئی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ چلو خان صاحب نے نظر آتا کسی جگہ پہ ہم کسی کو دیکھے کہتے ہیں یہ کسی یوتھیوں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کیا خان صاحب نے اپنے لوگوں کی تربیت کی ہے تو اگر قوم کی تربیت ہو گئی ہوتی تو پھر یہ خان صاحب کو یہ نہ کہنا پڑتا ہے کہ جناب عورت لباس ہی ایسا نہ پہنے کہ جس سے دوسرے لوگ جو وہ یوں کریں اور پھر قوم کی تربیت ہو گئی ہوتی تو سانہہ سیالکورڈہ ہوتا یہ جسے لنکن مینیجر ہے اس طرح اس کو زندہ جلایا نہ جاتا تو قوم قوم کو تو آپ نے پہلے سے زیادہ یعنی خراب کیا پوری قوم غالم گلوچ پہ لگ گئی ہے اور آپ نے وہ یعنی قوم اس حد تک بگڑ گئی ہے کبھی کسی پاکستانی نے زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ وہ دیارِ حرم میں جائے گا اور وہاں اس طرح کی بتمیزی کرے گا اور اس طرح وہ اونچی آواز میں بات کرے گا اور گلیاں دے گا ہم تو شروع سے میں کہتا ہوں کہ ہم تو مدینہ کی گلیوں کے دیوانے ہیں ان کے عاشق ہیں اور اب یہ تو یہ قوم کو آپ نے جو درس دیا ہے تو نہ آپ نے قوم کو نہ ملک کو معیشہ ٹھیک کی نہ ملکی نہ معاشرے کو ٹھیک کیا نہ قوم کی خلاقی تربیت کی اس قوم کو آپ ازادی خود مختاری دلانا چاہ رہے ہیں جس کو آپ نے بتمیزی کیا ہے تو یہ آپ یہ صرف چورا نے ایک بیچنے کے لئے ٹرک کی ایک بات تھی جس کے پیچھے قوم قوم کو لگایا ہے کیونکہ ہے نہیں کچھ بیچنے کے لئے تو کسی کی کوئی توہین نہیں یہ توہین آپ کی ہوئی ہے کہ جی آپ کو غصہ ہے کہ آپ کی کرسی چھن گئی ہے اور اب آپ کو دربدر ہو رہا پڑھ رہا ہے اور یہ غلط فہمی ہے کہ یہ مجھے واپس مل جائے گی میند کرنی پڑے گی اپنے غلطیوں کو اصلاح کرنا پڑے گی اور قوم کو اپنے عمال سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اسی معاشرے کے فرد ہیں اور آئین و قانون کے پاس دار ہیں جو کہ آپ نہیں کر رہے ہیں سیونٹیس کا زمانہ کر کسی کو یاد ہو پرانے لوگ کو یاد ہوگا خاصہ بھی اس سے بھی پرانے ہیں کہ وہ ہپی ایزم ایک آیا اور وہ دور آیا ہرے رامہ ہرے کرشمہ سوٹے لگانے والوں کا وہ پھر کسی جگہ میدان میں ڈھلے لگاتے تھے ان کا ایک استعمال ہوتا تھا سوٹے لگائے اور وہی پڑے ہیں تو خاصہ بسی قسم کے مرادر اس قوم کو دکھانا چاہتے ہیں اسلام بات بلا کر شدید گرمی میں مئی کا آخینہ گرمی ہے روش پہ ویسے تو خاصہ بکا گرمی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں میہ والی کی گرمی میں بہت میہ والی میں بہت گرمی ہوتی ہے اور اگر مجھے ہنم جانا پڑا تو میں وہاں کی گرمی برداشت کرلوں گا یہ آر نیکارڈن کی ویڈیو موجود ہے تو اب وہ اپنے اہلی یوت کو یعنی جو ان کے مریدین ہیں ان کو وہ اس گرمی کا عادی کرنا چاہتے ہیں اس کا نظارہ دینا چاہتے ہیں تو چلے وہ لوگ چلے جائیں گے جو جھولے لال ہیں ان کو تو گرمی لگتی نہیں ہے ان کو تو یعنی جیسے ہی وہ لہر میں جگہے ہورے نظر آنا شروع ہوئیں تو بس گرمی کا تو بیٹھے رہے گے پارٹی ہوتی رہے گی تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ان کی ایک تو ان کی جو عبامی پاپولیٹی ہے جو کہ پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی اس میں وہاں ڈینٹ پڑ گیا کیونکہ میں جو رییکشن دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہوں پہ اس میں ان کے بہت سے جو ان کے ساتھ لوگ شامل تھے وہ بھی اب ان کو کنڈیم کر رہے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کو کتنا بڑا ڈینٹ پڑ چکا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ عبام ان کے ساتھ ہے اور وہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے اور یہ دباؤ وہ ڈال رہے ہیں فوج کے اوپر کہ فوج جو ہے وہ ہمیں این اروں دے دے ہماری گرفتاریاں نہ ہو ہمیں حکومت واپس لے دے سانو کاٹ سکت دیو تو سانو لیا بھی سکت دیو تو اسی بادشاہ سلامت ہو اب بادشاہ سلامت وہ نہیں مانتے تو فارمولہ کیا ہے بادشاہ سلامت اگر نہیں مانتے اس کو ان کو دباؤ میں لانا پڑتا ہے تو دباؤ میں لانے کا فارمولہ جو حاسب کے مخالفین تھے سارے جن کو حاسب نے بڑی پھینٹی لگائی پہلے سال دوسرے سال پھر وہ لوگ کٹھے ہوئے پی ڈی ایم منی پھر انہوں نے تحریک چلائی اور پھر تحریک کے نتیجے فوج دباؤ میں آئی فوج سیاست سے لا تعلق ہوئی حاسب نے کہا یہ بادشاہ فارمولہ ہے اب وہ اسی فارمولوں پہ چلے ہوئے ہیں وہی دھرنا وہی لانگ مارچ وہی دباؤ میں لانا اور جب بڑھائیں ان کو ان کو بولے الیکشن کرائیں پتہ حاسب ان الیکشن چیز ساتھ میں تو پہلے نہیں ہو سکتے لیکن وہ وہ اپنے آپ کو سڑکوں پہ رکھ کے اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ غلطی کی تھی میرے مخالفین نے الگ الگ ہو گئے تھے اور کونے خدرے میں دب گئے تھے تو میں نے بڑی پھینٹی لگائی حاسب نے پہلے سال اپنے مخالفین کو بہت پھینٹی لگائی تھی سارے تو کون تھا جو جیل میں نہیں تھا لیپ جس کو چاہتی تھی بلاتی تھی جیل میں ڈال دیتی تھی تو کیا کر لیا یہ جب تک سڑکوں پر نہیں نکل لے جب تک کٹھے نہیں ہوئے جب تک تحریکہ نے چلی ان کے جان نہیں چھوٹی تو خان سب نے پہلے دن ہی کم پھڑ لیا ہے آئیو سڑکاں نے پائی اگر ہم گھر میں رہیں ہمیں اٹھا لیں گے اور ہمیں بڑی پھینٹی لگے گی تو یہ ان کا بچت کا واحد راستہ ہے اور اس کے لیے قوم کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں اور قوم کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں لوگ سمجھ جائیں گے آہستہ آہستہ کہ یہ کہانی کیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں ان کا پنجاب میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا یعنی آتے دیکھیں نا پنجاب میں پشلے تین افتوں سے قبضہ کیا ہوا تھا چار افتوں سے اور ایک وزیر اللہ الیکٹ ہو گیا اس کو حلف میں اٹھانے دے رہے تھے گورنر کے دریئے پنگ پانگ کھیل لے تھے اور قبضہ کر کے بیٹھے چھڑا کے دہاؤ چھڑایا فرنگلین قبضہ اور دھوڑے لگ گئی پی ٹی دھوڑ گئی عثمان بزار صاحب کو پہلے یعنی حلف اٹھانے سے پہلے وزیر اللہ ڈیکلئر کر دیا جی وہ تو ان کا رضائی نہیں اپروب نہیں ہوا تھا قبضہ کا جلاس بلائے یہ کرے وہ کرے اسمان بزار چرہ اللہ میاں کی گاہے ٹگا وہ اس میں اتنا تپڑ گا پرویزلہی تھوڑی ہے پرویزلہی تو چارٹرہ میں کر بھی لیا بعد وہ تنہا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا اسمان بزار چرہ آیہ سکورٹی کے ساتھ تھا بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ وزیر اللہ صاحب دوبارہ ریسٹور ہو گئے پہلے انہوں نے بڑا ہائی مورل گرانڈ پہ استیفہ دیا خان صاحب کو جا کے اور خان صاحب نے اپنی سیڈ بچانے کے لئے پرویزلہی کو وزیر اللہ نامدد کر دیا کہ یہ وزیر اللہ ہوں گے یعنی اپوزشن کا جو وزیر اللہ کا کینڈیٹ تھا پرویزلہی جس نے معایدہ کیا تھا اپوزشن کے ساتھ کہ میں آپ کا ایدوار ہوں گا آپ مجھے وزیر اللہ بنا دیں ہم آپ کے ساتھ ملیں گے اور خان صاحب کے خلاف تحریکہ ادویتباد لے کر آئیں گے وہ پلٹی کھا دی انہوں نے اور خان صاحب نے بندہ توڑا بڑے خوش پرویزلہی توڑ لیا عثمان مزدار کو اٹھایا عثمان مزدار آیا الیکشن کرایا پرویزلہی کا وہ تجویز کلندہ بن گیا جب وہ ہار گئے پھینٹی پڑ گئی اور چپیڑے کھان تو بھائے گھر کام ہی نہیں ہو رہیا میں نے حساب لگایا تحریکہ صاحب کو عادل پڑ گئی ہے کہ ان کو جب تو تھپڑنا پڑے چپیڑنا پڑے ان کو ہوش نہیں آتا تو اب مگر حکومت نے اس کام کے اوپر حکومت آ گئی یعنی ابھی تو حکومت آئی نہیں اس کام کے اوپر پنجاب ان کا ایک بڑا درد سرط ہے وہ حل ہو گیا تو اب مجھے لگتا ہے کہ مشکل ٹائم شروع ہو گیا ہے یعنی اب ہے کاؤنٹر شروع ہاں صاحب یہ تو چار رفتے میں کرنا ہے چار رفتے سے پہلے جو کچھ ہونا ہے اس کی اطلاعات جو ہے وہ بڑی یعنی خوفناک ہے اور وہ اطلاعات یہ ہے کہ سارے یا دور جانگے یا فرندر ہونگے تو پجاب کا قبضہ چھوڑانے کے بعد حمدر شباز نے خلف اٹھا لیا وہ ودیرالہ پنجاب ہے گورنر پجاب نے رولا ڈالنا جی وہ جی میرے گورنر آس پر قبضہ کر لیا یہ کر لیا وہ کہتے وہ کہتے ہیں ماری سہتے لڑی کیوں سے عدالت میں انہوں نے کہا کہ جناب سپیکر قومی سامنے کو کہا ہے راجہ پنجاب صاحب کو کہ آپ خلف لے اور اس کو پجاب کے اندر جو بہران ہے گورنر اس کو ختم کرے تو انہوں نے حقیق کر دیا اور راجہ پنجاب صاحب اشرف تو حمدر شباز سے بھی جانا خوش نظر آئے اب حمدر آئے وہ اپنے تایا کی جترہ ہے تھوڑا یعنی ڈاؤن ٹور سے لگتا ہے ہے کڑک آدمی ان کے پاس ایک بڑا ٹاسک ہے اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ اور دھرنا شروع ہونا پنجاب سے شروع ہونا ہے شباشیف نے تو جانے دیا تھا لیٹ گو کیا تھا جائیں جناب کریں تو یہ بھی لیٹ گو کریں گے مجھے لگتا ہے کہ دھرنا نہیں روکیں گے لانگ مارچ بھی روکیں گے لیکن لانگ مارچ سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہوگا جب تحریک انصاف کی قیادت کھڑی ہوگی کنٹینر پہ اور بہت کچھ ہونے والا ہے عید پہ تو چلیں تحریک انصاف والے وہ رات کو مران خان صاحب رکھا ہے کہ باہر نکلیں اور تحریک انصاف کا جنڈے اٹھا کے نکلیں آپ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے چاند رات کو کون نکلتا ہے اگر آپ لوریاں تو زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ کراچی ملے بھی جانتے ہیں چاند رات کو نکلتے ہیں چھاڑے باز کہتے ہیں اسے اور پنجابی میں کہتے ہیں اب یہ کس مقصد کیتے ہیں نکلتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے تو اس کا استقبال کرتی ہے آگر سے پولیس ڈنڈہ بردار پولیس ہوتی ہے اب درہا ہوس سے نکلے چاہے آپ نے جنڈہ اٹھایا ہو چاہے دنڈہ اٹھایا ہو آگے آپ کو ملنی ہے پولیس اور اس نے سمجھے آپ کو وہی جو چاند رات کو جو لوگ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اسی بہانے تحریک انصاف کو یوتھی ہے نا ان کو کٹ پڑ جانی ہے اگر کسی نے چاند رات کو بیچے تو نکلے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر وہ جھنڈے پکڑ کے نکل رہے ہیں اور خاص صاحب اس کو اپنی تحریک کا حصہ بنا رہے ہیں تو پھر اس کا آغاز مجھے لگتا ہے کہ چاند رات سے ہی ہو جائے گا اور چاند رات کو بہت سے لوگ جو ہیں مہمان بن جائیں گے یہ نہ ہو کہ تحریک انصاف والے جو ہے وہ ایج جو ہے وہ جیل کے اندر گزارے تو ادھر اختیاط کا دامن یعنی اگر ہوش میں لوگ ہوں جو لوگ ہوش بند ہیں ان کو تو میں پیغام دیتا ہوں کہ ان کے لیے اختیاط لازم ہیں لیکن جو لوگ ہوش میں نہیں ہیں ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ان کا کوئی علاج نہیں ہے کل عید ہوگی خلیجی ممالک میں اور پرسوں امکان ہے اس بات کا کہ پاکستان کے اندر عید ہوگی پرسوں تو ہر صورت ہوگی کل اگر آج چاند ندر آئے تو کل پاکستان میں بھی عید ہوگی لیکن زیادہ تو لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر اتوار کو چاند ندر آنے کا امکان کم ہے تو منگل کو پاکستان کے اندر عید ہوگی اب عید کے اوپر خان صاحب کی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں خانوں کی آمیر خان سلمان خان شاروخ خان لیکن اس سید پر پاکستانی خان کی فلم کے ریلیز ہونے کا لوگوں کو بڑا انتظار ہے نہ صرف ان کی فلم کا ہے بلکہ یہ ایک اور فلم کی بازگشت بھی سوشل میڈیا پر ہے اور وہ فلم خان صاحب کی نہیں ہے مگر خان صاحب کے بہت قریبی لوگوں کی ہیں آہ یہ سوشل میڈیا کی اطلاع ہے میری ذاتی اطلاع نہیں ہے لیکن چونکہ سوشل میڈیا اب بھی ایک سورس بن گیا ہے بڑا آہ انفرمیشن کا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی لیکن سوشل میڈیا کے در یہی پتا چلتی ہیں اور اس کے اس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ویڈیو بھی آئے گی تو ایک سے زیادہ ویڈیو جو ہے عید پر رلیز ہونے کا امکان ہے عید یا عید کے بعد تو حالات دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں حالات تو پھر خان صاحب کے حق میں نہیں جا رہے اب خان صاحب نے اگر عید کے پہلے عید کے فوراں بعد اسلام آج جانے کا اعلان کر دیتے تو میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ بہتر رہتا لیکن انہوں نے مئی کا آخری ہفتہ رکھا ہے مئی میں تو قیامت کی گرمی ہوتی ہے جون میں تو پھر بہت ہوتی ہے مئی کے آخری ہفتے میں جائیں گے تو جون میں کام شروع ہو جائے گا تو پھر اللہ ہی حفظ ہے اب کچھ لوگ وہ کہتے ہیں پشاور والے بابا جی ہیں انہوں نے ان کو اس طرح کا ایک لائن دی ہوئی ہے اور وہ لائن یہ دی ہوئی ہے کہ آپ اس درنے کو لے جائیے گا اگست سپٹمبر کے آس پاس نومبر کو ریٹائرمنٹ ہونی ہے بڑے صاحب کی اور اس سے دو مہینے پہلے اس طرح دباؤ ڈال دیا جائے کہ پھر وہ جو آرمی چیف ہے وہ خاص آپ کی مرضی کا لگائے یہ سورسز کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی پلیننگ ہے جو درنہ و لانگ ورچ ہے اس کا بلیادی مقصد الیکشن کرانا بھی نہیں ہے اس کا بلیادی مقصد آپ نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے اور الیکشن ہو یا نہ ہو لیکن اتنا دباؤ ڈال دیا جائے گا کہ جیسے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں جانے ہو کہ جو جا رہے ہیں وہ عزت سے جائے تو ان کے اوپر دباؤ ڈالنا جا رہا ہے کہ وہ خود کو مترازہ ہونے سے بچنے کے لیے خاص اب کی مرضی کا بندہ جو ہے اس کو آرمی چیف لگانے کے لیے ان کا نام ڈالیں اور حالانکہ آرمی چیف تو لگانا شباشر نے ہے اور وہ جس کو لگائیں گے مجھے نہیں پتا کس کو لگائیں گے لیکن کم از کم اس کو نہیں لگائیں گے جس کے بارے میں خاص اب ان کے ساتھی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی بڑی کمسٹری ہے کہ اس میں بھی دو بندے ہیں اب خاص اب کے ساتھ جو تھے بڑے مشہور بابا جی ان کے لیوہ بھی ایک اور ہے جن کے حالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لگانا چاہیے تو آرمی چیف کی ریس میں دو لوگ ایسے ہیں جو کہ خاص اب کے فیورٹ ہے اور خاص اب چاہیے کہ ان دولوں کا نام ان ٹاپ آف دی فائیو لوگوں میں ہو جو کہ بھیڑے جائے وزیراعظم کو شباشر کو یا جو بھی وزیراعظم ہو اور اگر اس سے پہلے کر آپ الیکشن اناؤنس کر دیں اور عبوری حکومت آ جائے کہ یعنی الیکشن کے لیے کوئی عبوری حکومت قائم کر دی جائے اور شباشر وزیراعظم نہ ہو ان کی حکومت چلی جائے تو پھر وہ جو بوری حکومت ہے وہ خاص اب کی مرضی کا آرمی چیف لائے یہ نہیں اندازہ لگا ہے نا سوچ کا کیا کہا جائے جھولے نہ لکھا جائے سکتا ہے کہ آپ ایسی ایک سوٹا لگائے اور پھر خیالی پلاو بنتے رہے ساڑھے تین چار سال سے آپ نے خیالی پلاو کے تحت حکومت چلائی یعنی صرف خیالی حکومت چلائی یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دوں گا ہو جائے گا پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریہ یہ بندہ کب کہتا ہے جب وہ بورا ہو تو وہ تو نہیں ہو سکا نا تو اس طرح کی بڑھ کے اس طرح کی خیالت اب بھی ان کے ذہن میں آ رہے کیونکہ وہ حالت تو نہیں بدلی اور ان کا خیال یہ کہ ہم تو ڈوبیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اب انہوں نے جو باقی کے بچے کچھ ان کا ووڈ بینک ہے اس کو ضائع کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو سنجیدہ سیاسی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ووڈ بینک کو بچا کے رکھتی ہے اور اپنی پلٹیکل اکمت عملی بڑی 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 اس کو اپنی لوگوں امتحان میں نہیں ڈالتے آپ دیکھ لیں مسلمی قنون نے اپنی لوگوں امتحان میں نہیں ڈالا پیپل پارٹی میں نہیں ڈالا اس وقت ڈالا جب بالکل اس پوزیشن میں آگے تھے جس میں وہ دباؤ ڈال سکتے تب انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے ورنہ وہ جو جیٹی روڈ والی جو واپسی ہوئی تھی وہ واپسی تو وہ پوٹیس تھی کہ ان کو غلط تھی کیسے نکالا گیا تھا نوازشیب کو لیکن اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھیں سال ڈیڑھ سال تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا حکومت نے بڑی بڑے آسانی سے فریکونٹلی یعنی لگتا تھا پوزیشن ہے ہی نہیں تو ہاں سب کے ساتھ فوج بھی تھی عدلیہ بھی تھی سارے ادارے تھے پانچوں گلیا گھی میں سرکڑائی میں تھا لیکن انہوں نے اپنا سرکڑائی میں سے نکالا اور قوم کو قڑائی میں ڈبو دیا آپ اسی قوم کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی توہین ہوئی ہے اور آپ کی فلانا ہوا ہے بے ساڑی دنی ہوئی ساڑا کےڑا امریکہ نال کوئی کتے نہ بہرے یا امریکہ یعنی اگر آپ گراؤنڈ ایلڈی دیکھیں کہ اگر آپ آپ وہشت کو دیکھیں تو آپ تو کاروبر یورپ سے کرنا ہے کاروبر امریکہ سے کرنا ہے آپ نے اور چندہ اور فترہ فترانہ اور یہ سارا کچھ آپ نے سعودی عرب سے لے رہا ہے تو یہ آپ کا پاکستان کا ایکنومک موڈل ہے اگر آپ نے یہ چینج کر دیا ہے اور آپ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑے کر دیا ہے اور پاکستان کے اوپر ڈالوں کی بارش ہو گئی ہے اور اندر سے سونا اگل رہے ہیں تو جناب ہم صبح ٹھوڑا مارتے ہیں امریکہ کو اور جناب خلیب علی کہتے ہیں سب کو تو ایسا تو نہیں ہے نا ہم بیکاری نہیں ہیں ہم بیکاری نہیں ہیں اب وہ بچارے روتے ہیں بیٹھ کے جنہوں نے چار پیسے کٹھے کی ہوئے ہیں ان کو تکلیم یہ ہے کہ ہم نے تو پاکستان سے بڑا مال کم آ لیا اور ہمیں کہہ دیا کہ بیگر زرناٹ چوزر ہم تو بیکاری نہیں ہیں ہاں تنسانوں کا اندر بیکاری اور خان تو خود بچارہ بیکاری ہے خان تو خود جتنی اس نے بھیگ مانگی ہے بیگ مانگ کے ہسپتار بنایا یہ تو خیر ان کو ہیرو بنانے کا ایک وہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ جیل کرنے کا ہیرو بنانے کا ان کی ایک ایمیج بیلڈنگ کا ایک طریقہ تھا جو کیا گیا کہ بڑا نیک آدمی ہسپتار بناتا سکور بناتا کالی بناتا اماندار ہیں وہ ایک جو اورہ کریٹ کیا گیا جالی اورہ اسی سے تو قوم ڈوبی ہے اسی غلط فہمی میں تو لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں اور ابھی تک لگے ہوئے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی خاصا جو مقدمہ درج ہوا اس میں توہین مذہب کی دفعہ لگائی گئی ہے یہ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کو دے دوں تو آج کے لئے اتنا ہی اور کل آپ سے دورا ملاقات ہوئی اپنا گردنوہ کے لوگوں کا بہت خیال لکھی